بھوگی کی شروعات ایک آرٹیفیشل سیٹلائٹ کو دکھاتے ہوئے ہوتی ہے جہاں ایک کمپنی ایک اسپیس شپ پر کسی قسم کا تجربہ کر رہی ہوتی ہے جو کہ ایک چوہے پر کیا جا رہا تھا لیکن اچانک سے اس تجربے میں کچھ خرابی ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے وہ چوہے جس پر تجربہ کیا جا رہا تھا کافی طاقت پر بن جاتا ہے اور توڑ پھوڑ کرنے لگتا ہے اور تمام سائنس دانوں کو مار ڈالتا ہے اور صرف ایک ہی سائنٹس بجھ پاتی ہے اور وہ سائنٹس اپنی کمپنی کی مالک جس کا نام کلیئر ہوتا ہے اسے کہتی ہے کہ تجربہ ناکام ہو گیا ہے اور میرے علاوہ سب مر چکے ہیں تو پلیز جلدی سے اسپیس شپ کا دروازہ کھول دیں تاکہ جان بجا کر میں باہر آ سکوں لیکن اس کمپنی کی مالک کلیئر کافی خودغرض ہوتی ہے وہ کہتی ہے ٹھیک ہے میں اسپیس شپ کا دروازہ کھول دیتی ہوں لیکن اس کے لیے ایک شرط ہے اور وہ یہ کہ تم اس وائرس کا ایک سیمپل لے کر آؤ جس پر تم لوگ تجربہ کر رہے تھے اور اگر تم وہ سیمپل لے آئی تو میں یہ دروازہ کھول دوں گی اسی طرح وہ سائنٹس اپنی جان بچانے کے لیے وائرس کے تین باکس حاصل کر لیتی ہے اور کمپنی کی مالک کلیئر اپنے وعدے کے مطابق دروازہ کھول دیتی ہے اور وہ سائنٹس ایک دوسرے اسپیس شپ میں بیٹھ جاتی ہے وہ دیکھتی ہے کہ وہ چھوٹا سا چوہ جو پہلے تھا اب کافی بڑا ہو چکا ہے اور اس اسپیس شپ میں کافی بڑا بلاسٹ ہو جاتا ہے اور جیسے ہی وہ سائنٹس اسپیس شپ میں بیٹھ کر زمین کی طرف آ رہی ہوتی ہے تو وہ اسپیس شپ بھی کریش ہو جاتا ہے اگلے منظر میں ہم ڈیویس کو دیکھتے ہیں جو کہ ایک سابق فوجی تھا اب وہ ایک جگہ پر آفیسر تھا وہاں اس کی ڈیوٹی گوریلاز کو ٹرین کرنے کی تھی وہ گوریلاز کے ساتھ کافی فرینڈلی تھا اور ان کے ساتھ بہت اچھا سلوک کرتا تھا وہاں پر ایک سفید رنگ کا گوریلا تھا جو بہت نایاب لگ رہا تھا ڈیویس اس سفید گوریلا کو ہی سب سے زیادہ پسند کرتا تھا وہ دونوں کافی کلوز تھے اور ایک دوسرے سے باتیں بھی کیا کرتے تھے وہ سفید گوریلا بہت ذہین تھا جو ڈیویس کی باتوں کو سمجھتا تھا اور اس کی کسی بھی بات کو نہیں ٹالتا تھا ہر بات مانتا تھا پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جو اسپیس شپ کریش ہوا تھا جس میں وہ سائنٹسٹ وائرس لے کر آ رہی تھی اس وائرس کے تینوں باکس الگ الگ جگہوں پر جا کر گرتے ہیں ایک اس جگہ پر گرتا ہے جہاں سفید گوریلا تھا ایک دریا میں اور دوسرا جنگل میں گر جاتا ہے جو وائرس جنگل میں گرا ہوتا ہے اسے ایک بول سونگ لیتا ہے دوسرے وائرس کو وہ سفید گوریلا انہیل کر لیتا ہے وائرس کو انہیل کرتے ہی اس سفید گوریلا کے ساتھ کچھ ہونے لگتا ہے ڈیویس جب وہاں پر آتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ وہاں کوئی نہ کوئی گڑبٹ ضرور ہے کیونکہ سفید گوریلا نے ایک اور گوریلا کو مار دیا ہوتا ہے وہ خود بھی بہت زخمی تھا اور اس کی باڈی پر چوٹ کے نشان تھے اس کے علاوہ وہ اپنے نارمل سائز سے بھی بڑا لگ رہا تھا یہ دیکھ کر ڈیویس کو اندازہ ہو چکا تھا کہ یہاں کچھ ٹھیک نہیں چل رہا ہے کیونکہ اب گوریلا پہلے کی طرح ڈیویس کی بات جو نہیں مان رہا تھا ساتھ ساتھ وہ کافی عجیب برتاؤ کرنے لگتا ہے تفتیش کے لیے ڈیویس قریبی جنگل میں جاتا ہے وہاں اسے وائرس کا ایک باکس مل جاتا ہے ڈیویس سوچتا ہے کہ یہاں کچھ تو ایسا ہے جو ٹھیک نہیں ہے یہ کیا چکر ہے اور یہ وائرس کہاں سے آیا ہے پھر ہم کمپنی کی مالک کلیر اور اس کے بھائی کو دیکھتے ہیں ان کو پتہ چلتا ہے کہ ان کا اسپیس شپ کریش ہو چکا ہے جس پر کلیر کے بھائی کو دکھ ہوتا ہے لیکن کلیر اس بات پر دکھی نہیں ہوتی کیونکہ وہ بہت چالاک ہوتی ہے وہ کہتی ہے کہ اسپیس شپ کریش ضرور ہوا ہے لیکن وائرس کے سیمپل آس پاس کے جنگلوں میں گرے ہوئے ہیں اس سے پہلے کہ اسے کوئی اور لے لے ہمیں ہی اسے ڈھون کر لے لینا چاہیے اور وہ اپنے آفیسرز کو قریبی جنگلات اور علاقوں میں بھیج دیتی ہے پھر ہمیں ایک لڑکی دکھائی جاتی ہے جو کہ ایک ڈاکٹر بھی تھی اور ایک کمپنی کی سائنٹس بھی ہوتی ہے نیوز میں جب وہ دیکھتی ہے کہ اس کی کمپنی کا بنایا ہوا اسپیس شپ کریش ہو گیا ہے تو اسے کافی دکھ ہوتا ہے اور وہ بھی اس جگہ کے لیے نکل جاتی ہے ڈیوز اس سفید گوریلا کو چیک اپ کے لیے ایک ہسپٹل لے کر آ جاتا ہے کیونکہ وہ جاننا چاہتا تھا کہ آخر اسے ہوا کیا ہے اور تب ہی وہاں پر وہی لیڈی ڈاکٹر سائنٹس آ جاتی ہے وہ ڈیوز کو بتاتی ہے کہ اس سفید گوریلا کا ڈی این اے کافی تیزی سے تبدیل ہو رہا ہے اور یہ سب کچھ اس کی باڈی میں ایک وائرس کے پھیلنے کی وجہ سے ہوا ہے لیکن ڈیوز اس کی باتوں پر یقین کرنے کو تیار نہیں تھا وہ لیڈی ڈاکٹر اسے سمجھانے کی کوشش کرتی ہے کہ یہ ایک ایسا وائرس ہے جسے چار یا پانچ طاقتور جانوروں کی طاقت کو ملا کر بنایا گیا اور جو جانور اس وائرس کو انہیل کرتا ہے تو ان سب جانوروں کی طاقت اس کے پاس چلی جاتی ہے اور اب ڈیوز اس کی باتوں پر یقین کر لیتا ہے کیونکہ سفید گوریلا اپنے سائز سے بڑھتا جا رہا تھا اچانک اس سفید گوریلا کو کچھ ہونے لگتا ہے وہ وہاں پر تباہی مچا دیتا ہے وہ اس ہسپٹل سے باہر نکل کر بھاگنے لگتا ہے ڈیوز اسے روکنے کی کوشش کرتا ہے اور اس کے پیچھے بھاگتا ہے لیکن اب وہ ڈیوز کی بات اس طرح سے نہیں مان رہا تھا لیکن پولیس اس کی بات نہ مانتے ہو اسے انجیکشن لگا دیتی اور وہ سفید گوریلا بےوش ہو جاتا ہے دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ کلیر نے اپنے جن آفیسرز کو جنگل میں بھیجا تھا وہ اس جانور کو تلاش کر رہے ہوتے ہیں جس نے وہ وائرس انہیل کر لیا تھا کلیر اور اس کا بھائی اپنے آفیس سے یہ سب کچھ لائف دیکھ پا رہے تھے انہیں پتہ چلتا ہے کہ ایک بولف نے اس وائرس کو انہیل کر لیا تھا اور اب وہ کافی بڑا ہو چکا ہے کیونکہ اس وولف کے قدموں کے نشان کافی بڑے اور کافی گہرے تھے کلیر کی پوری ٹیم ان نشانوں کو دیکھ کر ڈر جاتی ہے لیکن وہ پھر بھی ہمت نہ ہارتے ہوئے اس وولف کا مقابلہ کرتے ہیں لیکن وہ وولف اتنا زیادہ طاقتور ہو گیا تھا کہ سب کو مار ڈالتا ہے ایک ہیلیکاپٹر ان آفیسرز کو بچانے آتا ہے لیکن وہ وولف اس پر بھی حملہ کر دیتا ہے وہ پہاڑ سے ہیلیکاپٹر پر جم کر دیتا ہے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ سینئر ایجنٹ ڈیویس کو گرفتار کر لیتے ہیں پھر ایک جہاز کے ذریعے اس صفیق گوریلا کو کہیں لے جایا جا رہا تھا ڈیویس ان سے ریکویسٹ کرتا ہے کہ وہ اسے بھی اپنے ساتھ لے جائیں وہ ایجنٹ اس بات پر راضی ہو جاتا ہے اور وہ ڈیویس اور لیڈی ڈاکٹر کو اپنے ساتھ لے جاتا ہے وہ ایجنٹ انہیں بتاتا ہے کہ جیسی حالت صفیق گوریلا کی ہے بلکل ویسی حالت ایک وولف کی بھی ہے وہ لیڈی ڈاکٹر سے کہتا ہے کہ آپ جس کمپنی میں کام کرتی ہیں بھائی اس چیز کی ذمہ دار ہے کلیر کا بھائی اسے بتاتا ہے کہ جس جانور پر اس وائرس کا اثر ہوا ہے ملٹری اسے اپنے ساتھ لے جا رہی ہے یہ سنکر کلیر اپنے بھائی کے ساتھ بیلڈنگ کے ٹیرس پر آتی ہے اور وہ اپنے بھائی کو ریڈیئیشن ٹیکنالوجی کا ٹاور دکھاتی ہے وہ کہتی ہے کہ اس میں سے ایسی ریڈیئیشن نکلیں گی کہ جو جانور اس وائرس کا شکار ہوئے ہیں وہ اس کی طرف بھاگتے ہو آئیں گے جیسے یہ ٹیکنالوجی آن کی جائے گی یہ کہتا ہے کہ وہ ان ریڈیئیشن کو آن کر دیتی ہے سب سے پہلے بھائی وولف اس کی طرف بھاگنے لگتا ہے ہم دریاں میں بھی ہونے والی حرکت کو نوٹس کر سکتے ہیں کیونکہ دریاں میں جو وائرس گرہ تھا جس کے بارے میں ہمیں پہلے بتایا نہیں گیا اصل میں اسے ایک مگرمچ انہیل کر چکا تھا اور اب وہ بھی ریڈیئیشن کی طرف بڑھ رہا ہوتا ہے ریڈیئیشن کے آن ہوتے ہی سفید گوریلا کو بھی کچھ ہونے لگتا ہے وہ بہت زیادہ غصے میں آ جاتا ہے اور چیزوں کی توڑ پھوڑ کرنے لگتا ہے ڈیویس پھر سے سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ اب اسے کیا ہو گیا ہے تب وہ لیڈی ڈاکٹر کہتی ہے کہ مجھے معلوم ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے اصل میں یہ سب کچھ ایک ریڈیئیشن کی وجہ سے ہو رہا ہے اور سب جانور جو وائرس کا شکار ہیں اسی ریڈیئیشن کی طرف بھاگ رہے ہوں گے سفید گوریلا جہاز میں سب کچھ تباہ کر دیتا ہے اور سب کو مار ڈالتا ہے ایجنٹ ڈیویس اور لیڈی ڈاکٹر سمیت صرف تین لوگ ہی زندہ بچ پاتے ہیں ڈیویس اس ایجنٹ کی جان بچاتا ہے اور پیراشوٹ کے ذریعے وہ تینوں جہاز سے نیچے اتر جاتے ہیں جہاز کریش ہو جاتا ہے اور وہ سفید گوریلا بھی وہاں سے بھاگ جاتا ہے وہ تینوں اپنی جان بچانے کے بعد ایک جگہ پر پہنچ جاتے ہیں وہ ایجنٹ ملیٹری سے رابطہ کرنے کی کوشش کرتا ہے ڈیویس کافی اپسٹ تھا کیونکہ اسے اپنے دوز سفید گوریلا کی فکر ہو رہی تھی اور اسے اس لیڈی ڈاکٹر پہ بھی خصہ آتا ہے کہ یہ سب تمہاری کمپنی کی وجہ سے ہوا ہے لیڈی ڈاکٹر کہتی ہے کہ اس میں میرا کوئی قصور نہیں ہے کیونکہ میں یہ سب کرنے پر مجبور تھی اور اس کے پیچھے اس کمپنی کی مالک کلیئر ہے کیونکہ اس نے مجھے بلیک میل کیا تھا کہ اگر میں نے اس کا حکم نہ مانا تو وہ میرے بھائی کو قتل کروا دے گی میں نے تو اس کا ساتھ بھی دیا تھا لیکن پھر بھی اس نے میرے بھائی کی جان لے لی لیکن تم کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ میں نے اس پائرس کی ویکسین بھی بنا رکھی ہے اور وہ ویکسین شہر کی ایک لیبارٹری میں رکھی ہوئی ہے اور سفید گوریلا کی جان بچانے کے لیے ہمیں اس لیبارٹری میں جانا پڑے گا یہ سنکر ڈیویس اس کے ساتھ چلنے پر راضی ہو جاتا ہے دوسری طرف فوج کلیر کے آفیس پہنچ چکی تھی اور انہیں کلیر پر شک ہو جاتا ہے کہ جس طرح کہ وہ تجربات کر رہی ہے وہ غیر قانونی ہے پوری لیب کو اچھی طرح سے چیک کیا جاتا ہے لیکن فوج کو وہاں کچھ بھی نہیں ملتا کلیر اور اس کا بھائی وہاں سے فرار ہونے کی کوشش کرتے ہیں اور فرار ہونے کے لیے وہ اپنی ساری پیکنگ کر چکے ہوتے ہیں اب جہاں پر وہ ایجنٹ ڈیویس اور لیڈی ڈاکٹر موجود تھے وہاں پر ملٹری پہنچ جاتی ہے اور وہ انہیں اپنے ساتھ ایک ملٹری یونٹ میں لے جاتے ہیں اور وہ انہیں اسی وولف کی ویڈیو فوٹیج دکھاتے ہیں کہ کس طرح وہ شہر کو تباہ کرتا جا رہا ہے پھر وہ لیڈی ڈاکٹر انہیں بتاتے ہیں کہ وہ ریڈی ایشن ٹاور کی طرف جا رہے ہیں لیکن ملٹری کسی بھی طرح ان کی باتوں پر یقین کرنے کو تیار ہی نہیں تھی جیسا کہ الٹا انہیں گرفتار کر لیا جاتا ہے تو ایجنٹ ملٹری کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے کہ یہ ہمارے کام آ سکتے ہیں اور ہمارا ساتھ دے سکتے ہیں لیکن پھر بھی ملٹری آرڈر دے چکی تھی کہ انہیں گرفتار کر لیا جائے لیڈی ڈاکٹر ڈیویس سے کہتی ہے کہ ہمیں جلد سے جلد اس لیب میں پہنچنا ہوگا ورنہ وہ جانور مل کر شہر کو تباہ کر دیں گے ڈیویس کچھ فوجیوں کو مارنے کے بعد ان کا ہیلیکوپٹر چھرا لیتا ہے وہ وہاں سے فرار ہونے لگتا ہے تو ایجنٹ اس میں ان کا ساتھ دیتا ہے وہ دونوں ایجنٹ کا شکریہ عطا کرتے ہیں اور وہاں سے چلے جاتے ہیں فوج نے سفید گوریلا اور بولف کو مارنے کے لیے اپنی پوری ٹیم بھیجی تھی وہ ان پر اندھر دھن فائرنگ کرتے ہیں لیکن اس کا کوئی بھی فائدہ نہیں ہوتا دریا میں بھی ہلچل مچ جاتی ہے کیونکہ وہ دیکھتے ہیں کہ وہاں پر بھی کچھ ہے کیونکہ ابھی تک وہ تیسرے جانور یعنی اس مگرمچ کے بارے میں نہیں جانتے تھے سفید گوریلا اور بولف نے شہر کو مکمل طور پر تباہ کر دیا تھا کیونکہ وہ سب کو اپنے راستے سے ہٹاتے ہوئے اس ریڈییشن ٹاور کی طرف جو بڑھ رہے تھے ڈیویس کہتا ہے کہ دریا سے کافی بڑا مگرمچ باہر آ رہا ہے کیونکہ کافی خطرناک لگ رہا ہے اور وہ بھی سائز میں کافی بڑا ہوتا ہے خوج بھی وہاں پہنچ جاتی ہے اور تینوں جانوروں پر حملہ کر دیا جاتا ہے ان جانوروں پر فائرنگ کی چاہتی ہے ان پر بومبنگ کی جاتی ہے لیکن اس کا ان پر کوئی اثر نہیں ہوتا کیونکہ اب وہ بہت زیادہ طاقتور ہو گئے تھے فیمیل ڈاکٹر ڈیویس سے کہتی ہے جلدی سے اس لیب میں چلو جہاں ویکسین پڑی ہوئی ہے ڈھونڈنے پر انہیں وہ ویکسین مل بھی جاتی ہے فیمیل ڈاکٹر ڈیویس کو بتاتی ہے کہ کلیئر ان تینوں جانوروں پر اپنا کنٹرول کر کے ایک ہتھیار بنانا چاہتی ہے تاکہ وہ دنیا پر راج کر سکے ایک بار جب وہ اپنے مشن میں کامیاب ہو جائے گی تو اس ملک کو چھوڑ کر بھاگ جائے گی کلیئر اور اس کا بھائی سچ میں بھاگ رہے ہوتے ہیں لیکن بھاگنے سے پہلے کلیئر کو پتہ چل جاتا ہے کہ وہ لیڈی ڈاکٹر اس کی لیب میں آ گئی ہے اور وہ وہاں پر اس لیے آئی ہے تاکہ وہ اس ویکسین کو چرا سکے وہ دونوں اس ویکسین کو لے کر وہاں سے بھاگ رہے ہوتے ہیں کہ تب ہی وہاں پر کلیئر آ جاتی ہے اور ان پر بندوق تان کر ان سے ویکسین واپس لے لیتی ہے وہ ڈیویس کو شوٹ کر دیتی ہے اور لیڈی ڈاکٹر کو اپنے ساتھ قیدی بنا کر لے جاتی ہے ڈیویس مرا نہیں ہوتا وہ بھی زندہ ہوتا ہے وہ لیڈی ڈاکٹر کو اپنے ساتھ اس لیے لے کر جا رہی تھی تاکہ اسے استعمال کر کے وہ بچ سکے اور وہاں سے بھاگ جائے اتنی دیر میں وہ گوریلا بھی ٹیریس پر پہنچ جاتا ہے ریڈیئیشن کی وجہ سے وہ کافی بروٹل ہو گیا تھا اور وہ اس ریڈیئیشن ٹاور کو توڑنا شروع کر دیتا ہے ایسا کرنے سے پوری بلڈنگ ہلنے لگتی ہے تب ہی وہاں پر ڈیویس آ جاتا ہے اور اس فیمیل ڈاکٹر کو بچا لیتا ہے کلیئر کا بھائی ڈر جاتا ہے اور اپنی بہن کو وہیں اکیلہ چھوڑ کر بھاگ جاتا ہے ڈیویس اور فیمیل ڈاکٹر ایک پلان بناتے ہیں اصل میں انہوں نے ایک ویکسین اپنے پاس چھپا لی تھی اور چھپکے سے اس ویکسین کو کلیئر کے بیگ میں رکھ دیتے ہیں اور خود وہ دونوں کہیں پر جا کر چھپ جاتے ہیں سفید گوریلا جو کہ پاگل ہو گیا تھا اور اپنے کنٹرول سے باہر ہو گیا تھا وہ کلیئر کو اٹھا کر اپنے موں میں ڈال لیتا ہے اب کیونکہ کلیئر کے بیگ میں وہ ویکسین بھی تھی تو وہ اس گوریلا کے پیٹ میں چلی جاتی ہے ڈیویس لیڈی ڈاکٹر سے پوچھتا ہے کہ یہ ویکسین کتنی دیر میں اپنا اثر کرے گی جس پر وہ اسے بتاتی ہے کہ کم از کم دس منٹ تو اس میں لگ جائیں گے کلیئر کا بھائی وہاں سے بھاگ رہا ہوتا ہے لیکن وہ ایجنٹ اسے پکڑ لیتا ہے وہ اس سے وہ تمام پیپرز اور ڈاکیمنٹس لے لیتا ہے جس میں اس تجربے اور وارس کے بارے میں لکھا ہوا تھا مگر مجھ بھی ریڈیئیشن ٹاور تک پہنچ گیا تھا وہ بیلڈنگ زور سے ہلنے لگتی ہے وہ گرنے ہی والی ہوتی ہے ڈیویس اور فیمیل ڈاکٹر ایک فوجی ہیلکوپٹر کو استعمال کر کے وہاں سے نکل جاتے ہیں تینوں جانور مل کر اس ریڈیئیشن ٹاور کو توڑنے لگتے ہیں جس کی وجہ سے وہ پوری بیلڈنگ گر جاتی ہے فیق گوریلا جو کہ اپنی نارمل حالت میں آنے لگا تھا ڈیویس اس گوریلا سے بات چیت کرنے کی کوشش کرتا ہے کیونکہ وہ سمجھ رہا تھا کہ وہ گوریلا اپنی نارمل حالت میں پوری طرح آ چکا ہے لیکن ایسا نہیں تھا ابھی بھی تھوڑی بہت قصر باقی تھی ڈیویس اسے نارمل ہوتا ہوا دیکھ کر خوش ہو جاتا ہے لیکن خطرے کی بات یہ تھی کہ وہ دونوں جانور ابھی بھی بہت پاورفل تھے اور شہر کو برباد کرنے پر تل گئے تھے گوریلا اور ڈیویس پلان بناتے ہیں کہ وہ ان دونوں جانوروں کو مار ڈالیں گے اور وہ ان پر اٹیک کر دیتے ہیں لیکن وہ مگرمج بہت زیادہ طاقتور تھا تب ہی وہاں پر بولف آ جاتا ہے اور وہ مگرمج اس بولف کو کھا جاتا ہے اور اب وہ دونوں مگرمج پر حملہ کر دیتے ہیں لیکن مگرمج جو کہ گوریلا سے زیادہ طاقتور تھا وہ گوریلا کو بہت مارتا ہے ڈیویس بھی اسے شوٹ کرتا ہے اور آہستہ آہستہ کر کے اس کی پاور کم ہوتی چاہ رہی تھی گوریلا ایک روڈ لے کر اس کی آنکھ پر اٹیک کر دیتا ہے اور اپنی طاقت کا استعمال کر کے وہ روڈ پوری طرح اس کے اندر گھسا دیتا ہے جسے وہ مگرمج بھی مر جاتا ہے لیکن گوریلا بھی زخمی تھا اور وہ بھی مر جاتا ہے یہ دیکھ کر ڈیویس کافی اداس اور ایموشنل ہو جاتا ہے کیونکہ اس کا بیس فرنڈ جسے وہ بہت پیار کرتا تھا اب وہ اس دنیا میں نہیں رہا ڈیویس اپنا ہاتھ اس گوریلا کے ہاتھ میں دیتا ہے ڈیویس سوچتا ہے کہ یہ گوریلا لوگوں کی جان بچاتا ہے وہ اپنی جان سے ہاتھ دو بیٹا اور وہ کافی دکھی ہو جاتا ہے تب ہی وہاں پر وہ لیڈی ڈاکٹر اور ایجنڈ بھی آ جاتے ہیں ڈیویس نوٹس کرتا ہے کہ اس گوریلا کا ہاتھ ہل رہا ہے اس کا مطلب ہے یہ زندہ ہے ڈیویس گوریلا کی طرف دیکھ کر کہتا ہے کیا تم مرنے کا ڈراما کر رہے ہو اور یہ ڈراما تم مجھے چیک کرنے کے لیے کر رہے تھے نا یہ سن کر وہ گوریلا اپنی آنکھیں کھول لیتا ہے اور ہنس پڑتا ہے وہ ڈیویس سے پوچھتا ہے کہ جب تمہیں پتا چلا کہ میں مر گیا ہوں تو تم رو رہے تھے نا جس پر ڈیویس کہتا ہے نہیں بلکل بھی نہیں اور اس مووی کی یہی پر ہیپی اینڈنگ ہو جاتی ہے